اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر سکیم سامنے آنا زرہ کچھ سمجھ نہیں آتی بکہ یہی تو وہ جماعت ہے جو کہ سکیمز کو کرپشن کے ساتھ جوڑا بھی کرتی تھی ابھی آئی پی پیز کا ریسن سکیم آیا ہے کابینہ نے انکوائری کمیشن بنانے کے اندر دو وہینے کی تاخیر کر دی ہے اس سے پہلے وہ جو پنجاب گورنمنٹ نے ریٹفائی کر دی تھی پچیس اکڑ کی زمین جو شہدہ اور غازیوں کی تھی وہ گورنمنٹ افیشل کے نام پہ ریٹفائی کر رہے تھے پھر شگر اور آٹا مشہور زمانہ سکینڈل ہمارے سامنے آیا اس کے علاوہ ہے سن جی پیل کا معاملہ رانہ صاحب سکیم پہ سکیم بنی جا رہے ہیں سکیم پہ سکیم سامنے آ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اور جو الیکشنز میں جس طریقے سے یہ اتنے بڑے بڑے نارے لگا رہے تھے وہ نارے اپنی جگہ ٹھیک ہیں ہر الیکشنز میں ہوتا ہے امریکہ میں بھی الیکشنز میں آپ دیکھ لیں الیکشن کیمبینز میں بڑے بڑے نارے لگائے جاتے ہیں اور بڑی بڑی ٹال کلیمز کیے جاتے ہیں بٹس میں کمس تو ریالیٹی چیک ریالیٹی ڈیفرینٹ ہوتی ہے جب اب کورٹوز پاور میں آکے بیٹھتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کنے لیاں دس ہوئے سو اس میں بھی اندس پرٹیکلر کیس یہاں پہ جو باتیں کی گئی تھی وہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک چلتی رہی ہوتا رہا جرہا پیپل باٹٹ اور پیپل گاٹ کریڈ اوے آلسو پٹ ایک دا ویری سین ٹائم کچھ لوگ بیچ میں ایسے موجود ہیں جن پہ اگر ان کو ایک اگزامپلری پنشمنٹ نہ دی گئی تو آہستہ آہستہ سلولی ان گریجوری جو ایک لوگوں نے ہوپن کی ہوئی ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ختم ہوتی چلی جائے گی کچھ لوگوں کے ساتھ اکاؤنٹی بلیٹی ہوئی ہے کچھ لوگوں کی اکاؤنٹی بلیٹی ہوئی ہے علیم خان کو دیکھ لیں آپ اس سے پہلے جناب بیس بائیس منسٹرز جو تھے سوری پارلیمنٹیریز جو تھے پی ٹی آئی کے ان کو انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن جیسے جیسے اپنے کلاوز انٹیکٹ ہوتے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے اندر اور جیسے جیسے پاور کے اندر انٹیکٹ ہوتے جا رہے ہیں اپنے کلاوز گورنمنٹ کے آہستہ آہستہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اپنے جو کلیمز تھے ان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جب تک نئی اگزامپلیری پنشمنٹ دیں گے یہاں پہ ایشوز ہیں ایک نہیں آپ نے تو تین چار گنایا ہے اس سے بھی زیادہ ایشوز ہیں سکیمز ہیں تو جب تک سارے سکیمز کو باری باری ایڈریس کر کے ان کو پنشمنٹ نہیں دی جائے گی چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کیبنٹ کے اندر ہیں یہ کیبنٹ سے باہر ہیں ہمیں لوگوں کی ہوپس جو ہے وہ ڈیمنیش نہیں ہونی چاہیے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے پی ٹی آئی سے اگر وہ ختم ہو گئی تو وہ سب لوگ کہیں گے کہ سارے ایک کو جینے سب کا ایک ہی مسئلہ ہے سب کا ایک ہی پرامل وہ امید جو باندھی ہے لوگوں نے پاکستان تحریکی انصاف سے وہ ٹوٹ جائے گی